نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیٰ عادن اور عاد کی طرف آخاہم کون تھی عاد قوم عاد ان کے بھائی حودن حود علیہ السلام کو بھیجا تو قوم عاد کے پیغمبر کون تھے حود علیہ السلام خالہ انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبداللہ عبادت کرو امر ہے نہیں اعبداللہ عبادت کرو اللہ کی جو نہیں ہے من الہین کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ اس کے سوا ان انتم نہیں ہوتم مگر مفترون جھوڑ گڑنے والے جھوڑ بولنے والے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل سے سب بتا دیتا نا کون سی قوم کس علاقے میں تھی سب ابھی جب آپ کا پیشے گزر چکا یا قومی اے میری قوم نہیں اسعلوکم میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر عجرن کسی عجر کا اس قوم میں بھی کیا گیا تھا شرک آ گیا تھا ہر قوم شرک کرنے لگی ان عجریاں نہیں ہیں میرا عجر مگر اللہ پر اللہ جس نے فترنی پیدا کیا مجھے تو کیا نہیں تم عقل رکھ دے ہر نبی نے یہی کہا کہ میں تم سے اس پر کوئی بھی عجرت نہیں مانگتا کیوں کیونکہ جو اپنے آپ کو ولی ثابت کرتے ہیں یا آج کے جو بابا وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف پیسے کمانا یہی ہوتا ہے جتنے بھی بابا وغیرہ آ جاتے ہیں اور کتنے مالدار ہوتے ہیں اور کتنا پیسہ کماتے ہیں تو جتنے بھی نبی آئینوں نے کیا کہا ہم جو ہیں صرف کس کی طرف بلانے آئے ہیں تمہیں اللہ تعالی کی طرف صرف تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس پر ہم تم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی عجر نہیں مانگ رہے بلکہ عجر تو مانگنا تو دور کی بات جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا اللہ کی راہ میں وہ بھی خرچ ہو جاتا تھا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کے بعد کتنا آیا تھا حضرت خدیجہ تلقبرا نے سب کچھ اپنا مال حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اب آپ کا ہے یہ سارا مال اور وہ سارا کہاں چلا گیا دین کے راستے میں اور جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ تلقبرا کا اس وقت کیا تھی وہ کیسی تھی تین ٹائم کی بھوکی تھی تو سب کچھ ان کا اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا تو اس لئے وہ کیا کہہ رہے کہ میں تو تم سے کوئی بھی عجر نہیں مانگ رہا میرا عجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ مجھے تو صرف اسی سے چاہیے تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے کیا اتنی سی بھی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی کیا اتنی سی بات نہیں تم سمجھتے ویا قومی اور اے میری قوم استغفرو بخشش مانگو ربکم اپنے رب سے پھر توبو توبہ کرو علیہی اس کی طرف یرسلی وہ بھیجے گا السماع آسمان کو علیکم تم پر مدرارا بہت برسنے والا ویزدکم اور وہ زیادہ دے گا تمہیں قوتا طاقت میں الا قوتکم تمہاری طاقت کے ساتھ یعنی اگر اللہ کو اپر ایمان لاؤ گے اس سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا طاقت کے ساتھ اور طاقت دے گا تمہیں وَلَا اور نَحِ تَتَوَلَّوْ تُمْ فِرَوْگِ تُمْ فِرَوْا اَمْرْحِيَ اور نَحِ تُمْ فِرَوْ مُجْرِمِينَ مُجْرِمْ بَنْكَرْ ٹھیک ہے نا تو کیا کہا کہ اس وقت بھی ان کے پاس سب کچھ تھا تو نبی نے کیا کہا کہ اپنے معافی مانگو اپنے گناہوں کی معافی مانگو یعنی تمہاری پچھلی زندگی جو شرک میں گزری ہے تمہارا ٹائم اتنا برباد ہوا ہے ضائع ہوا ہے اس کے لئے معافی مانگو اور اب تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب برسنے والا مدرار کہتے ہیں خوب برسنا یعنی ہر چیز میں برکت صرف بارش میں نہیں یہاں تک کہ جب دودھ میں بھی بہت زیادہ کسرت ہوتی ہے اس کے لئے بھی مدرار بھی دے گا بارش میں بھی دے گا خوب برکت دے گا قالو انہوں نے کہا یاہود اےہود نہیں جی اتنا تو لائے ہم ارے پاس بھی بیانتن کوئی بھی واضح دلیل یعنی کوئی بھی کھلی نشانی اور نہیں ہے ہم بھی تاریکی ہم فائل ہو گیا تاریکی چھوڑنے والے آلیہتینہ ہمارے معبودوں کو اپنے معبودوں کو ہمارے معبودوں کو ان قولکم تیرے کہنے کی وجہ سے انمتب بارے میں یا سے قول قول لکا تیرے تیری بات سے تیرے قول سے وما اور نہیں ہے ہم بھی لکا تجھ پر بھی مؤمنین ایمان لانے والے یعنی ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے کیونکہ تم کوئی موجزہ نہیں لائے کوئی بھی کھلی بھی نشانی نہیں لائے ہمارے پاس کوئی بہت بڑی نشانی لاتے تب ہم ایمان لاتے ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور صرف تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ دیں اتنے سال سے ہمارے باپ دادا بھی پوچھتے آ رہے ہیں اور ہم بھی اور ہم کیسے چھوڑ دیں صرف تمہارے کہنے پر ایک آدمی کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں نہیں ہم کہتے مگر ای طرح کا مبتلا کر دیا ہے تمہیں مبتلا کرنا مطلب کسی چیز میں ویس کرنا مشغول کر دینا بیزی کر دینا مبتلا کر دیا ہے تمہیں بعض آلی حتینا ہمارے معبودوں نے بسوئی کسی برائی کے ساتھ سوئی کسی برائی کے ساتھ قالا کہا انی بے شک میں اشہدو میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو وشہدو اور تم گواہ رہو انی بے شک میں بری ان بری ہوں اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو تم شریک کرتے ہو یعنی اپنے نبی سے کیا کہا دیا ہمیں تو ایسا لگ رہے ہے کسی ہمارے معبود نہیں تمہیں کسی برائی کی وجہ سے تمہیں کسی اور طرف پھیر دیا یعنی تم نے لگتا ہے کہ کوئی گناہ کیا ہے کہنے کا انداز یہ ہے لگتا ہے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور ہمارے ہی کسی معبود نے تمہیں کسی اس برائی میں مubتلا کر دیا یعنی ایک طرح سے کہنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں ہمارے کسی معبود نے سزا دی ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے کیا کہا کہ بے شک میں اللہ کو گوا بناتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو یعنی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے من دنی ہی یہی سے پڑھنا ہے نا من دنی ہی اس کے علاوہ فا کی دونی جیسے پیغمبر چیلنج کرتے تھے فا مطلب تو چال چلو میرے خلاف ٹھیک ہے نی لگ گیا نا یا لگ گیا نی میرے خلاف یا میرے لئے ٹھیک ہے تو تم چال چلو میرے خلاف جمیعن سب کے سب سمہ پھر لا تنظرون نہیں تم مجھے مولد دو یا ازیر جو لگ گیا یہ یا کے لئے کہ ٹھیک ہے سارے کھٹے ہو جاؤں میرے خلاف چال چلو اور مجھے مولد بھی مد دینا ٹائم بھی مد دینا مجھے بتانا بھی مجھو کرنے کرو انہی بے شک میں تبکل تو میں نے بھروسہ کیا اللہ پر ربی جو میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے ما نہیں ہے من دابتن کوئی جاندار مگر ہوا اس کے آخذن پکڑنے والا ہے بنا سیتیہا اس کی پیشانی بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو لیکن میں نے کس پر بھروسہ کیا اپنے رب پر مجھے پتا ہے کہ میرا رب مجھے بچائے گا اور ہر چیز کا وہ رب ہے اور وہ گنے گاروں کو کیسے پکڑنے والا ہے اس کی پیشانی سے کیسے پیشانی سے کیوں کیونکہ آپ کو دیکھو یہاں کے جو بال اگر ادھر ادھر آ بھی جائے تو کتنا درد ہوتا ہے پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں یہاں پر بہت درد کرتے ہیں وہ بال تو یہاں سے پکڑنے کا مطلب ہے ایک تو زلت کہ یہاں کے بالوں کو پکڑنا ایک تو زلت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا انہوں تمہیں زلت سے گھسیڑتے ہوئے جائے گا اور یہاں پر درد زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے یہاں کے بالوں کو گھسیڑ یہاں کے بالوں کو پکڑ کے وہ گھسیڑتے ہوئے جہانم میں لے کر جائیں گے فرشتے اسے ٹھیک ہے اور میرے اور میرا رب کون ہے سیدھے راستے پر تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہمیں کیا کرنا ہے صرف بہت خالص دل سے دعا کرنی ہے پتہ ہے ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ ہم خالص دل سے دعا نہیں کرتے ہیں من میں یہ رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہم گنے گار ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا بھی یا نہیں سنے گا ہمیں کیا کرنا ہے بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی نہیں اللہ سنیں گے اور پھر جلد بازی نہیں کرنی یعنی دعا ایسا نہیں کہنا کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی یہ جلد بازی ہوتی ہے اور جب انسان یہ کہتا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹیک ہے نہیں قبول ہوتی تو میں نہیں کر رہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ اور یقین اور دعا کرتا رہے انسان چاہے کہ ایسے بھی حالات ہوں دعائیں کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے رو رو کر دعائیں کرنا اس کے آگے ٹھیک ہے تو ان حالات میں بھی کیا کرنا ہے ہمیں صرف اپنا کام کرنا ہے اور باقی پوری دنیا کچھ بھی کر لے اگر اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والے ہیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا فائن پھر اگر تولہو تم مو پھیروگے یا تم پھر اگر تم مو پھیرتے ہو تولہو تم نے مو پھیرا تو در حقیقت اب لختکم میں نے پہنچا دیا تمہیں جو ارسل تو میں بھیجا گیا ہوں ارسلہ سے میں بھیجا گیا ہوں مجھول ہے اس کے ساتھ تمہاری طرف ویس تخلیفو اور خلیفہ بنائے گا جانشین بنائے گا میرا رب قومن ایک قوم کو غیر اکم تمہارے علاوہ بلا اور نہیں تدرونہ ہوں تم نقصان دے سکتے اسے شئیئن کچھ بھی بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ نگے بان ہے حفاظت کرنے والا ہے نگے بان ہے ٹھیک ہے یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میرا کام تو پہنچا دینا ہے اگر تم نے مو پھیر لیا تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا لیکن اپنے بندوں کو لائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہی ہے نا اگر ہمیں کیا کرنا ہے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے اگر ہم نے نہیں کری رجوع اللہ کی طرف تو اللہ ہماری جگہ پھر کسی اور کو لے آئے گا ٹھیک ہے اب ہمیں صرف اللہ کا کام کرنا ہے ولمہ اور جب جا آ گیا امرونا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی ہود کو واللہ دینا اور ان لوگوں کو جو آمن امان لائے ما آہوں اس کے ساتھ بھی رحمت اپنی رحمت کے ساتھ مننا ہماری طرف سے ونجینا ہم اور ہم نے نجات دی انہیں من عذاب غلیظ سخت عذاب سے غلیظ عذاب سے وطلقہ اور یہ آدن آد تھے کہنے کا مطب کیا ہے کہ یہ آد تھے جہدو انہوں نے انکار کیا جہد جھجت کرنا بحث لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کر رہا ہے تو یعنی وہ انکار کر رہا ہے تو اس لئے اس کا انکار بھی ہوتا ہے اور یہ تھے آد انہوں نے انکار کیا بھی آیا تھی آیتوں کا رب بھی ہم اپنے رب کی وَعَسَو اور انہوں نے نافرمانی کی رسولہو اپنے رسولوں کی وَتَّبَعُ اور انہوں نے پیر بھی کی امرہ حکم کی کلی جببارن ہر سرکش انید زدی اناد رکھنے والا دشمنی رکھنے والا زدی ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں دیکھو یہ آد تھی جس کو میں نے کیا کر دیا ختم کر دیا تباہ کر دیا اب اس کا وجود بھی نہیں ہے اور انہوں نے انکار کیا میرا اور انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا اور کس کی بات مانی سرکش کی بات مانی وَأُتْبِعُ اور ان کے پیچھے لگا دی گئی مجہول ہے نا اُتْبِعُ اور ان کے پیچھے لگا دی گئی فِي حَاذِهِ الدُّنِيَا اس دنیا میں لانتن لانت اور قیامت کے دن بھی اللہ خبردار بے شک آدنے کفرو کفر کیا ربہم اپنے رب کا اللہ خبردار بودن دوری ہے لی آدن آد کے لئے دوری جب آتا ہے نا وہ ایک طرح سے ڈانٹ ہوتی ہے لانت کی بھی کہ لانت ہے آد کے لئے کچھ ترجمے میں آپ کو بودن کا یہ بھی ملے گا کہ لانت ہے آد کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ اگر دور کر دے تو اس کا مطبع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لانت بھیج دی ٹھیک ہے تو خبردار دوری ہے آد کے لئے قومن حود جو قوم تھی حود کی اب اس کے بعد کون آیا سمود اور سمود کی طرف ہم نے بیجا آخاہم ان کے بھائی صالحن صالح علیہ السلام کو کیا کرتی تھی ان کی قوم کیا کیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے ہم قالا انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی شرک ہر قوم میں آ گیا تھا تو پہلے وہ کیا کرتے تھے شرک کو دور کرتے تھے اس کے بعد کوشش کرتے تھے دیرے دیرے برائیاں دور ہو ٹھیک ہے تو سب سے بڑی برائی جو تھی وہ شرک کہ عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لئے من الہن کوئی معبود اس کے علاوہ ہوا وحی انشاکم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں انشا مطلب پیدا کر کے دیرے دیرے نشونو ما کرنا ٹھیک ہے جس نے پیدا کیا تمہیں من الاردی زمین سے وستعمراکم اور اس نے عباد کیا تمہیں عمرا پہلے بھی آیا تھا یہ عباد کرنا ٹھیک ہے نا اور اس نے عباد کیا تمہیں فیہا اس میں وستغفروہو تو بخشش مانگو اس سے پھر توبو توبہ کرو الہی اس کی طرف انہا ربی بے شک میرا رب غریب ہے مجیب جواب دینے والا ہے ٹھیک ہے مجیب جواب دینے والا تو انہوں نے کیا کہا اپنے رب سے توبہ کرو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو وہ بہت قریب ہے اور وہ تمہارے باتوں کا جواب بھی دے گا اس لئے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہم جب دعا مانگیں گے ہم کسی چیز کا سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا یعنی ہماری دعائیں قبول کرے گا ہاں ہر نبی نے یہ کہا وہ سنے گا وہ سننے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے ذریعے سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو میں تمہیں ڈائریکٹ دوں گا قالو انہوں نے کہا جس سے امید رکھی گئی تھی رجا جس سے امید رکھی گئی تھی قبلہ کیا جس سے امید اس کا روڈ بھی ہوئی نا رجا یرجونا آیا نا کس کتنی بار آیا رجو کرنا یرجونا راجیم واو رجوع کرنا اسی سے جس سے امید رکھی گئی تھی تم تھے ہمارے درمیان جس سے امید رکھی گئی تھی قبلہ حاضر قبل اس سے یعنی اس سے پہلے کیوں کیسی امید یعنی ان کا سٹیٹس اچھا تھا وہ بڑے تھے مطلب قبیلے کے ایک طرح سے بڑے تھے اور ان کا سٹیٹس اچھا تھا ان کا قبیلہ جو تھا وہ اچھا تھا انہوں نے کیا کہا تم تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو ہم تو تم سے اچھے اچھی امید رکھتے تھے تم تو ہمارے میں سمجھدار آدمی تھے سمجھدار انسان تھے تم سے تو اچھی باتوں کی امید رکھی گئی تھی اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے آہ مطلب کیا آہ مطلب کیا رہیب سے بنائے نا اور رہیب بھی شک ہوتا ہے کون سا جو بے چین کر دے ہے نا وہ والا شک تو یہ اسی سے بے چین کر دینے والا تو یہاں کہا کہ تم تو ہمیں ایسی باتوں میں ڈال رہے ہو ایسے شک میں ڈال رہے ہو جو کہ ہمیں بے چین کر دے گا اور تم تو اتنے بڑے آدمی تھے تم تو قبیلے کے اچھے تھے ہم نے تو تم سے اچھی امید رکھی تھی اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو قالا اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم ارائی تم کیا دیکھا ہے تم نے ان اگر کنتوں ہوں میں علا بینت ان کھلیوی نشانی پر میر ربی اپنے رب کی طرف سے و آتانی اور عطا کیا ہے اس نے مجھے من ہوں اپنی طرف سے رحمتن رحمت فمن تو کون ینسرونی مدد کرے گا میری من اللہ اللہ سے ان اگر اسیتو اسیتو میں نے نافرمانی کی اس کی فما تو نہیں تزیدو ننی تم زیادہ کروگے مجھے تزیدو ننی زیادہ سے بنایا ہے تم نہیں زیادہ کروگے مجھے سوائے تخصیر خسارہ اٹھانے میں تخصیر مزدریہ سوائے خسارہ اٹھانے میں یعنی انہوں نے کیا کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کھلیوی نشانی پر ہوں اور میرے رب نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے اگر میں تمہاری بات مان لوں گا تمہاری امیدوں پر چلوں گا تو میری کون مدد کرے گا اللہ سے پھر مجھے کون بچائے گا اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میری مجھے کون بچائے گا اللہ تعالی سے مجھے صرف خسارے میں زیادہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کر سکتے اگر کوئی بھی نبی اپنی قوم کی بات مان لیتا تو کیا ہوتا خسارہ ہی خسارہ نقصان میں بڑھ جاتے لیکن انہوں نے ان کو کس کی بات ماننی ہوتی ہے صرف وہی جو کی جاتی ہے اللہ تعالی کی بات اس لئے ہمارا بھی کیا کام ہے میں صرف وہی جو آ چکی ہے اس کی ہی بات ماننی ہے اللہ تعالی کی بات ماننی ہے اس کے علاوہ میں کسی اور کی خواہشات پر نہیں چلنا اس لئے دعا کیسی ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ کرے یا موت دے تو ایمان پر عزت کی موت اور ایمان کی خالت میں اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا ہمیں اوٹنی چاہیے یعنی ہمیں موجزہ دکھاؤ ہمارے سامنے ایک بڑی سی اوٹنی نکل کر آئے پہاڑ میں سے ٹین منس پریگننٹ اوٹنی نکل کر آئے اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو یہی ہوا ویا قومی اور اے میری قوم حاضی ہی شویب علیہ السلام سالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالی نے پہاڑ سے اوٹنی نکال بھی دی پھر انہوں نے کیا کہا یہ ہے اوٹنی اللہ ہی اللہ کی لکم تمہارے لئے آیتن ایک نشانی فَذَرُوحَ تو چھوڑ دو اسے تاکل کہ وہ کھائے فِالْأَرْدِ اللَّهِ اللہ کی زمین میں وَلَا اُنَهِ تمسُّوحَ تم چھونا اسے بسوئی برائی کے ساتھ فَيَا خُزَكُم تو پکڑ لے گا تمہیں عذاب قریب قریب کا یعنی اسے ہاتھ مت لگانا اسے چھونا مت ورنہ تو تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا اور جلدی پکڑ لے گا اچھا اوٹ جو ہوتا ہے دس منٹ میں تھرٹی لٹرز پانی پھی لیتا ہے دس منٹ میں ٹھیک ہے اور کیونکہ وہ اپنے جمع بھی کرتا ہے سٹور کرتا ہے پانی اب وہ اوٹنی ویسے ہی دیکھنے میں بھی وہ موٹ سا تھی تو آپ سوچو وہ عام اوٹنیوں سے بڑی تھی تو وہ اور زیادہ پانی پھی تھی اب ان کو کیا لگا ہم نے اوٹنی مانگ تو لی اب ان سے سنبھالی نہیں جاری تھی کیا ہوا کہ پانی کی کمی ویسی ہوتی تھی ان علاقوں میں جو یہ علاقے تھے پانی کی کمی تھی اب جب یہ اوٹنی پانی مپیتی تھی تو دوسروں کے لئے پانی کی کمی ہو جاتی تھی اس لئے دن مقرر کیے تاکہ نہ تو اوٹنی کے لئے پانی کم رہے نہ تو ان کے لئے پانی کم رہے لیکن وہ ان کو اکھرنے لگی اوٹنی تو انہوں نے کیا کرا جا کر اس کی شویب علیہ السلام نے کہہ بھی دیا کہ سوالیہ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا موجزہ اس کو ہاتھ مت لگانا اس کو چھونا بھی مت اور ایک شخص اٹھا اس میں سے اور گیا اور جا کر اس کی کوچھے کار ڈالے اور اوٹ کے کوچھے کارتے بھی وہ مر جاتا ہے وہ پھر زندہ نہیں رہتا اور پھر وہ مر گئی بچہ کیا ہوا اس کا کیونکہ وہ آئی تھی میں نے پورا واقعہ سنا دیا وہ جب نکل کر آئی پھر اس نے بچہ جنا ٹھیک ہے نا ان کے سامنے بچہ جنا وہ بچہ بھی تھا اس بچے نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو وہ چیخا اس نے تین بار چیخا وہ اور وہ کیا ہوا پہاڑ میں واپس چلا گیا اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہی بھیج دیا اور پھر کیا ہوا ان کو تین دن کی ہی مولت میری تھی اور وہ اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آگیا تو انہوں نے کونچے کارٹ ڈالے اس کے قالا تو کہا تمتو فائدہ اٹھالو فیدارکم اپنے گھروں میں سلاسہ تین ایام دن تین دن یہ وعدہ ہے غیرو نا مغذوب جھوٹ ہونے والا ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے مفہول ہے کہ یہ ایسا وعدہ ہے جو کہ جھوٹا نہیں ہونے والا یہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے اب تم تین دن اپنے یہاں ٹھہرو مزے کرو ان تین دنوں میں بھی کیا تھا وہ ایمان نہیں لائے اور زیادہ کہ دیکھو یہ تین دنوں میں ہمارے ایسا عذاب کا وعدہ کر رہا ہے آئے گا ہم بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دور کر دیں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ایسی پلاننگز کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی توبہ نہیں کری انہوں نے فلمہ پھر جب آ گیا ہمارا حکم نجینا ہم نے نجات دی سوالحا سوالحہ الاسلام کو اور ان لوگوں کو جو آمنو یعنی ان کو رسوائی سے بھی بچا لیا اور ان لوگوں سے بھی بچا لیا جو ظالم تھے کیونکہ ہر قوم میں آپ دیکھ رہے ہیں نا چیخ آتی ہے پہلے زبردست چیخ آتی ہے پھر اس کے بعد عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں ان میں بھی اتنے سارے تین عذاب آئے تھے چیخ بھی آئی تھی پہلے چنگھار زبردست چنگھار آئی تھی زلزلے آنا آندھیاں بھی آنی شروع ہو گئی تھی ان کے آن جو پٹک پٹک کے ان کو پھیک رہی تھی فَأَسْبَحُ تو انہوں نے صبح کی فِی دیارِهِم اپنے گھروں میں جاتیمین آندھے مو پڑے ہوئے یعنی صبح کیسے نظر آئے تھے وہ عذاب ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے ختم اپنے گھروں میں آندھے مو پڑے تھے گھر بھی ان کے اُلَٹ پُلَٹ ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے كَأَنَّا جیسے کہ نَهِنْ يَغْنَوْمْ وہ بسے تھے فِیہا اس میں یعنی کیسے ہو گئے جیسے ہی ہاں کوئی بسائی نہ ہوں کبھی بھی آج بھی ان کا نام و نشان ہے کسی کا آج بھی کیسے نظر آتا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ خبردار بے شک سمود نے کفر کیا رَبَّهُمْ اپنے رَبْ کا خبردار بُغُدًا دُوری ہے لِسَمُودَا سمود کے لئے موسیقی